اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھیک تھاک ہوں گے ہیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور اچھے چھے کاموں میں بہت اچھے سے بیزی ہوں گے دوستو آج کا ٹوپک تو آپ نے دیکھ لیا ہے آج میں آپ کو رنگ نیک کے بچے کو ہینڈ فیڈگی سے کرواتے ہیں اور ان کو ہینڈ فیڈنگ میں کیا دینا چاہیے جو ان کی ہیلتھ جو ہے بلکل اس کو ٹھیک رکھے جیسا کہ میں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں بچے کی ہیلتھ وغیرہ ہر لحاظ سے پر وغیرہ آ رہے ہیں تو ایسی کیا فیڈ دینی چاہیے کیا میں دے رہا ہوں آج اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا امید ہے کہ آپ کے ویڈیو کافی زیادہ پسند آئے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہی ہے کہ فرس ٹائم میں چینل پہ اور ابھی دک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دبا دیں بلے ایک ان کو تاکہ فیوچر میں جو بھی میں بڑ سے ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کو نوٹکیشن ملتا رہے سب سے پہلے اور آپ اس طرح کی ویڈیوز ریکھتے رہیں سب سے پہلے چلنج ہی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے آپ کو بچہ جو ہے نا دکھا دیتا ہوں بچہ جو ہے تھوڑا بھوکا ہے تو میں نے کہا چلنج ہی آج جو ہے نا ساتھ ویڈیو بھی بنا دوں گا تاکہ آپ سب دوستوں کو بھی پتا چلے جائے سب سے پہلے اس کا آپ کو دیکھ لیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بالکل تھوڑا سا ہے اس کے اندر بس تھوڑی سی فیڈ ہے تو میں ابھی اس کو فیڈ کرواؤں گا ابھی فیڈ بنانے والی ہے تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے بنانی ہے کیا کیا ان کے لئے چیزیں چاہیے تو اس کو ایک دفعہ اس کے اندر واپس رکھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ فیڈ بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اچھا سب سے پہلے آپ کو کوئی ایسا برتن چاہیے اس کے اندر آپ نے فیڈ بنانی ہے تو یہ میں نے خاص اس کی فیڈ بنانے کے لئے یہ سائیڈ میں رکھی ہوئی ہے آپ نے اتنا سا پانی لے لینا ہے ایک بچے کے لئے ٹھیک ہے اس سے بھی تھوڑی سی ہینڈ فیڈنگ بچ جائے گی تو آپ نے اتنی سی پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے کہ خیال رہے کہ پانی نہ بہت زیادہ تھنڈا ہو نہ بہت زیادہ گرم ہو نیم گرم پانی ہو ٹھیک ہے پانی آپ نے لے لینا ہے اتنا سا اس کے بعد آپ کو سری لیک چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بچوں والا جو ہے نورمل سری لیک ہوتا ہے ہم جو چھوٹے بچوں کو کرواتے ہیں وہ والا آپ نے ایک سری لیک لے لینا ہے ٹھیک ہے جو میں نے ابھی تک یہ چل رہا ہے تو اسی سے آپ کو بنا کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے بیسن ٹھیک ہے آپ نے بیسن لینا ہے فریش بیسن ہو بہت زیادہ پرانہ بیسن نہ ہو فریش بیسن سے بلکل یہ ٹھیک بنے گا اس کے بعد ایک سپون اور آپ کو ایک اس طرح کی کوئی بھی جو ہے نا ہینڈ فیڈنگ سرنج چاہیے ہوگی سرنج یہ کیس طرح سے بناتے ہیں وہ بھی آپ کو نورمل سا بتاتا چلوں بیس سی سی یا دس سی سی کی آپ نے اس طرح کی جو ہے نا ایک سرنج لیں اس کے بعد ایک آئیوی سیٹ ملتا ہے ڈریپ سیٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ والی ربڑ ہوتی ہے ڈریپ سیٹ کے ساتھ آپ نے اس میں سے یہ اتار لینے ہیں بس یہی کام کیا آپ نے اچھے سیس کے ساتھ فٹ کر دینے ہیں ایک سپون جو ہے آپ نے اس کا یہ ڈالنا تو میں خیر یہاں پہ اندازے سے ڈال دیتا ہوتا ہوں تو ایک سپون آپ اس کا ڈال سکتے ہیں سری لہک کا ٹھیک ہے تو اتنا سائنا پہ تو یہ ایک میرے خیال سے سپون کے برابر ہو گیا اس کو اچھے سے جو ہے نا پہلے اس طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ان کے جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ جمیں نہیں صحیح ہے تو تھوڑا سوڑ ڈالتے ہیں تو ہمارا یہ والا اتنا سا ہمیں بس ریلیک چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں جو ہے بیسن ہمیں بیسن چاہیے ایک چمچ ٹھیک ہے فل دیکھ لیں آپ اور تھوڑا سا ٹھیک ہے ڈیڑھ چمچ آپ بیسن کا ڈال سکتے ہیں اب اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کا ٹیکسچر ہونا چاہیے اس کا کہ جو برڈ کے لیے ٹھیک ہے نہ زیادہ گاڑا ہونا چاہیے نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے اگر زیادہ پتلا ہوگا تو ان کو جو ہے نا یہ بہت جلدی ختم کر لیں گے تو یہ ہمارا یہ تھوڑا سا گاڑا بن جے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک سپون جو ہے نا پانی کا ڈال دینا تاکہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائے تو میں اس کو نا اچھے سے مکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو ہمارا یہ مکسچر جو ہے اس کا تیار ہو گیا ہینڈ فیڈنگ کا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں اس کا یہ بلکل اس ٹائپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہ زیادہ گاڑا ہو نہ زیادہ پتلا ہو گاڑا ہوگا تو ان کو حضم کرنے میں مشکل ہوگی پتلا ہوگا تو وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ آپ کو فیڈ کروانی پڑے گا تو اس ٹائپ کا بنانا ٹھیک ہے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑا درمیانہ ٹھیک ہے اب یہ ہمارا بن گیا یہ چیزیں ہم سیڈ پہ کر دیتے ہیں اور آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو گانٹیں سی بن جاتی ہیں نا اس کی آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ ہو آپ نے اچھے سے اس کو جو ہے نا حل کرنا تاکہ اس کے اندر بیسن جو ہے نا رہنا جائے ویسے سوکھا تو اب میں آپ کو بچے کو جو ہے ہینڈ فیڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چیک رہا ہے اس کو سب سے پہلے باہر رکھتے ہیں ٹھیک ہے ماشا اللہ بچے کے آپ پر وغیرہ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے ابھی اس کو رکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی ایسا کپڑا لینا ہے کہ جو ہے نا آپ کا برد اگر اس کے پر پوپ بگر دے تو خیار ہو صحیح ہے مطلب آپ کا کوئی ایسا کپڑا ہونا چاہی ہے جو اس پیشل اس کے لیے ہو تو میں نے یہ اس کے لیے رکھا ہے اس کے پر رکھے میں اس کو فیڈ بغیرہ کراتا ہوں اب یہ دیکھیں کافی زیادہ بھوکھا ہوا ہے تو میں پہلے سوچ رہا تھا تھا تھوڑی سی کرواؤں باقی رات کو کرواؤں گا لیکن شام روزہ جو ہے نا اف بیس کو فیڈ کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ٹیشو کی بھی ضرورت پڑے گی تاکہ برد کے جو ہے نا اگر یہ چونچ کے پاس جو ہے یہ لگ جے ہند فیڈنگ فارمولا تو آپ اس کو صاف کریں کیونکہ یہ کافی زیادہ جم جاتا ہے صحیح ہے تو اب سرنج لیں گے تو عام طور پر اتنا جو بیبی ہوتا ہے نا اس کو آپ پندرہ سے بیس سی جو ہے نا آپ کروا سکتے ہیں بعض اگر میں آپ کو یہ میرے والا جو ہے نا یہ اس سے بھی کھا لیتا ہے ٹھیک ہے چمچ سے لیکن میں چم پاس برد ہوتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں تو ان کو ڈریکٹ جو ہے نا ہینڈ فیڈ اس سے کروانی پڑتی ہے سرنج سے تو کچھ ہوتے ہیں جو لیتے ہیں اس سے بھی کھاتے ہیں اور بعد میں جو ہے نہیں بھی کھاتے جیسا آج کل تھوڑا بود یہ کر رہا ہے اس لیے ہم یہ سرنج جو ہے نا اچھے سے اس کو بھریں گے اور اس کے بعد اس کو فیڈ کروائیں گے صحیح ہے تو اچھے سے آپ نے جو ہے اس کو مکسچر کو ہلا کے صحیح ہے اچھے سے حل کر کے اس کے بعد آپ نے یہ بھرنا ہے پہلے اس طرح بھ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے بھرنا سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ پندرہ سے بیس سی سی تک بھر لینا ہے یہ دیکھیں پندرہ کی سی سی جو ہے نا میں نے بھر لیا ہے باقی دیکھ لیں گے اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم دوبارہ کروا دیں گے اس کو اچھے سے آپ نے صاف کرنا ہے اس کے آگے والی سائیڈ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو بچے کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے ہینڈ فیڈ کروانی کیونکہ جو نئے ذرات ہوتے ہیں وہ ہینڈ فیڈنگ کرواتے وقت ایس کر لیتے کہ ان کے سانس والی نالی کے اندر جو ہے نا وہ فیڈ چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ نے اس طرح کی گلتی کبھی نہیں کرنی آپ اگر نیو ہیں تو آپ یہ ویڈیو فل ضرور دیکھئے گا صحیح ہے اب آپ نے بچہ اس طرح آپ کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے نا یہ میرا رائٹ ہینڈ اور یہ لیفٹ ہینڈ ہے آپ نے رائٹ ہینڈ میں یہ پکڑنی ہے ٹھیک ہے اور رائٹ ہینڈ سائیڈ والی جگہ سے نا آپ نے ادھر سے ادھر سے پک دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا کر کے یہ دیکھیں تھوڑا سا اسے برڈ تنگ ضرور کرتا ہے لیکن میں جو ہے نا آپ کو کروا دکھا دیتا ہوں کروا کے اس طرح سے آپ نے یہ دیکھے بچہ لے گا فیڈ آپ نے اس طرح سے اس کے موں کے اندر ڈال دی نہیں ہے اور رائٹ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ کی طرف دیکھ لیں آپ اور آہستہ آہستہ آپ نے کھلانا ہے ٹھیک ہے جیسے برڈ تھوڑا پیچھے ہونا سٹارٹ ہو تو آپ نے چھوڑ دینا ہے آہستہ آہستہ آپ نے سارا کرو ہے تاکہ برڈ جو اچھے سے فیڈ لے لے اور یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا وقفہ لیں گے تاکہ برڈ جو ایزی لی اس کو اپنی جو ہے خوراگ اس کو تھوڑا نیچے کر لے اور نیکسٹ جو ہے اس کے لیے ریڈی ہو تو ابھی اس کو ہاف جو کروا دی ہے قریباً یہ پانچ سی رہ گئی ہے تو یہ دوبارہ سے کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا اگر آپ آپ کو نہیں پتا کہ کتنا کھاتا تو آپ نے اس کے جو ہے نا کروب آپ نے اس کا کھا لگا دیکھیں یہ چیز جب برڈ جو ہے نا ایک دم سے پیچھے اٹھے نا اور یہ فیڈ نکالنا سٹارٹ کرے مطلب باہر اس کے موں سے آئے تو اب آپ نے چھوڑ دینا ہے ایسے زبردستی کرنے سے جو ہے نا مسئلہ بن سکتا ہے تو اس کے بعد جب فرد بارہ سیٹ ہو آپ نے اس کے کروب کا خیال رکنا ہے کہ اس کا جو کروب ہے نا یہ والا آپ نے اس کا خیال رکنا ہے کہ نہ یہ زیادہ ٹائٹ ہو اور نہ ہی یہ زیادہ جو ہے نا لوز ہو اگر لوز ہوگا تو اس کو جلدی بھوگ لگ جائے گی ٹائٹ ہوگا تو جو ہے نا مسئلہ بن سکتا ہے کوئی اور بھی اسی لئے آپ اس کو کم فیڈ کروا دیں لیکن اتنی کروا لیں جس کے ساتھ جو نا یہ اس کا ایک ٹائم جو ہے صحیح سے نکل جائے کیونکہ اگر آپ اوور فیڈ کروائیں گے تو یہ جو ہے نا اپنی فیڈ نکالنا سٹارٹ کر دے گا جس کے وجہ سے برڈ جو ہے نا دوبارہ فیڈ نہیں لے گا اور جب بھی فیڈ کروائیں گے یہ نکال دیا کرے گا الٹی کرنا سٹارٹ کر دے گا اگر کم کروائیں گے تو کم کا کوئی خطرہ نہیں ہے ت تو برڈ جو ہے نا بعد میں بھوکیا تو بعد میں بندہ اس کو کم کروائے سکتا ہے تو ابھی یہ پانچ سی 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 رہ گی ہے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کا جو نا یہ کھروب تھوڑا تھوڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو ابھی اس کو تھوڑی سی اور کروائے دیتے ہیں توڑا سیٹ کر کے اس کو کبھی بھی برڈ کے ساتھ آپ نے زبردستی اس کو فیڈ نہیں کروانی کیونکہ زبردستی اگر فیڈ کروائیں گے تو برڈ جو ہے اوور فیڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو تنگ کرنا سٹارٹ کر دیگا تو جب آپ فیڈ کروالیں تو بس سمپلی آپ نے اس کا ساف کر کے سائیڈ میں رکھ دینی ہے اور اس کا اچھے سے جو ہے نا آپ نے یہ چونچ وغیرہ جو ہے اس کی اس کو اچھے سے آپ نے ساف کر دینا ہے ابھی بچہ اس لئے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے تنگ کرتا ہے چھوٹا بچہ ابھی آپ کو ہاتھ کے پر بٹھا کے اس کو دکھا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو ابھی اس کو یہ فیڈ ہم نے کروا دی ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو نہ زیادہ یہ ٹائٹ ہے کروپ اور نہ ہی زیادہ یہ جو نا لوز ہے تو اتنے میں اس کی کیا ہے کہ رات اچھے سے گزر جائے گی اور صبح ساتھ آٹھ بجے بھی ہم فیڈ کروا سکتے ہیں لیکن میں نے کیونکہ جانا ہے صبح کولیج تو میں اس کو ساتھ کے قریب یا پھر صبح سیاری کے ٹائم میں اس کو کروا دوں گا دیکھوں گا کہ اس کا کروپ خالی ہے یا بھرا ہوا ہے تو خیر خالی ہوگا اگر تھوڑی سی بھی فیڈ رہتی ہوگی تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں ساتھ کے قریب آپ جو نا اس کو کروا سکتے ہیں تو دوستو یہ جو ہے نا یہ ہینڈ فیڈنگ فارمولا یہ دیکھیں اتنا سا بچ گیا ہے پہلے میرے پاس جو رہ کا بچا تو آج ہی دوست کو میں نے واپس کیا ہے اتنا سو بکی وہ کھا لیتا تھا لیکن اس کی خیر ہے تو یہ جو میں ہینڈ فیڈنگ فارمولا آپ کو بتایا ہے نا اسی سے میں نے اس کو پالایا آپ جو پرانی ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں میں نے شوٹس کے لحاظ سے ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ سے کم ہوگی وہ ویڈیو اس میں اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے پر تھے تو میں نے صرف یہی اس کو جو ہے نا کھلایا اور ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر وغیرہ بلکل زبردست جو ہے نا نکل رہے ہیں تو یہ بیسٹ ہے جو ہے نا ہینڈ فیڈنگ فارمولا ہے اور آپ کو میں نے فیڈ کروانے کا طریقہ اور ہینڈ فیڈنگ بنانے کا طریقہ آپ کو اچھے سے بتا دیا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پساندہ آئی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر ایسا ہی ہے اور آپ کے پاس بھی اس طرح کا برڈ ہے تو اچھے سے پہلے ویڈیو کو سمجھیں اس کے بعد آپ فیڈ کروائیں ہمیشہ رائٹ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ کی طرف آپ نے جو ہے نا اس کی فیڈ کروانے ہیں ٹھیک ہے تاکہ برڈ کو کوئی مسئلہ نہ بنے تو دوستوں امید ہے کہ ویڈیو پساندہ آئی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں فرس ٹائم ہے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور سے دبا دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی میں برڈ سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفیکشن ملتا رہے سب سے پہلے اور آپ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھتے رہیں سب سے پہلے تو ابھی کے لئے دیجئے اجازت پھر کبھی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اپنا اپنے برڈز کا گھر والوں کا رکھیں بہت سارا خیال دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ